ہیلو فرنڈز میں آمیر نظیر اور خوش آمدید کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے ہی چینل ہیلپ ٹو آل میں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں بٹکوائن پہ ہونے والے تمام کے تمام اپ ڈیشن اور ابھی جو فیوچر میں آنے والا ہے اس کا سوفٹ فارک یا ہارڈ فارک یا سیگویٹ یا جو بھی اس پہ جو بھی چینجنگ دانے والی ہے میں سبی کی سبی آپ لوگوں سے پوری کی پوری ایکسپلین کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسی ویڈیو میں سو پلیز اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تبکہ آپ لوگوں کو سوفٹ فارک اور ہارڈ فارک کے بارے میں پتا چل سکے کہ کیا چیز ہے اور آنے والے کل میں ویسے زیادہ تر کیا چانس ہے کیا ہونے والا ہے تو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سبی سے ریکویسٹ کے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو اس چینل کو کریں سبسکرائب بیکوز یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اور ان نیوز اور انفرمیشنل جو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گی آن لائن وی میں ارننگ کے اکارڈنگ اور اس کے علاوہ سکیم اور اس کے بارے میں بھی ہمارا جو ٹیم ہے وہ کام کرتی رہتی ہے اور آپ لوگوں کو ویڈیوز کی صورت میں اطلاع کرتی رہتی ہے کہ کون سی سائٹ سکیم ہونے والی ہے اور کون سی سائٹ زبردست چل رہی ہے کون سی انویسمنٹ سائٹ فی الحال زبردست جا رہی ہے اور کون سی سائٹ میں زیادہ سکوپ اچھا چلنے والا ہے سبسکرائب کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کئی فائدہ ہے آنے والی ویڈیوز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ بٹکوائن ایک انٹرنیشنل ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے جو کسی ایک کنٹری میں نہیں چلتی بلکہ پوری ورلڈ وائلڈ اس کے اوپر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور بہت ایزی لی سی ہم یہاں پر بہت ساری ٹرانزیکشن کرتے رہے ہیں اور ہمارا بہت سارا پیسہ اس کے اوپر انویسٹ بھی ہوتا رہا ہے اور ہم نے بہت زیادہ ارننگ بھی بٹکوائن کے ثرو کی ہے بکاوز بٹکوائن کا ریڈ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی بہت زیادہ اوپر سو اس بٹکوائن کو لے کر بہت سارا لوگوں نے بہت سارا پیسہ بھی بنایا ہے بکاوز آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار نو میں اس کی پرائس زیرو پوائنٹ سیون ڈالر تھی اور اس وقت تقریباً پچیس سو ڈالر پہنچ چکی ہے ابھی جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کے اکارڈنگ یہ ڈیٹ ان ٹائم میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل بائیو گرافی بتا سکوں کہ ابھی اس کا کیا سسٹم ہے بیٹی سی کا ہونے والا جو آپ لوگوں کے لئے ہلفل رہے گی یہ ویڈیو انشاءاللہ تو ڈیٹ ان ٹائم آپ کے سامنے ہے 23 جولائی 2017 ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو 24 جولائی کو ملے یا میں بھی آپ کو یہ 25 جولائی کو بھی مل سکتی ہے اینیہو یہ جب بھی آپ کو ملے گی یہ تب بھی آپ کے لئے ہلفل رہے گی بکاوز میں بات کر رہا ہوں یکم اگست کے اکارڈنگ نہ کہ 25 یا 26 جولائی کے حوالے سے تو فرنڈز آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں ایک پلین کر دوں کہ سارٹ فارک یا ہارڈ فارک کیا چیز ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بٹکوین کے اوپر ہم نے بہت ساری ٹرانکزیکشن کی ہیں جب ہی سٹارٹ میں ہم لوگ جو لوگ دو تین سالوں سے بٹکوین یوز کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی بٹکوین کے ہم ٹرانزیکشن کرتے تھے سٹارٹنگ میں بہت جلدی بٹکوین کی ٹرانزیکشن ہو جاتی تھی لیکن جیسے ٹائم آکے گزرتا گیا اس کی ٹرانزیکشن مشکل ہوتی گئی اور اس کی ٹرانزیکشن میں ٹائم بھی بڑھتا گیا ابھی حال یہ ہے کہ بلوکچین سے اگر آپ کوئی بٹکوین سینڈ کرتے ہو وہ ایک دن سے لے کر دس بارہ دن لگا دیتا ہے میرے خود کے بٹکوین میں نے ایک بھائی کو سینڈ کیے تھے 0.001 وہ تقریباً بنتے ہیں اس میں سینڈ ہونے میں تقریباً پندرہ دن لگ گئے تھے وہ اس وجہ سے ہو چکا ہے ایسا کہ بٹکوین کی جو مارکیٹ میں ایک کلکولیشن ہے 21 ملین کی تو اس کا اکارڈنگ لے کر بٹکوین جو ہے 16 ملین آ چکا ہے اور جیسے بٹکوین کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اس کی مائننگ بھی سخت ہوتی جا رہی ہے ہارڈ ہوتی جا رہی ہے جس وجہ سے ٹرانزیکشنز میں ڈیلے آ رہا ہے اور بٹکوین کی پرائس بھی اوپر جا رہی ہے اور اس کے علاوہ سبھی لوگ جانتے ہیں یا اب تو ہو رہی ہے ایک لاکھ ستوشیز اور آنے والے کل میں یہ شاید دس ڈالر پانڈ ڈالر بھی ہو جائے تو ان سبھی چیزوں کے حل کے لیے یہ بٹکوین کی اپڈیشن چل رہی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سوفٹ فارک ہارڈ فارک یا سیگوٹ سوفٹ فارک جو ہے اس کے اوپر اگر سوفٹ فارڈ لاغو ہوتا ہے یا کم اگست کے بعد تو وہ ہوگا کہ بٹکوین جو ہے وہ آپ لوگوں کا بالکل سیو ہے آپ لوگ پاس جتنے بھی بٹکوین پڑے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بٹکوین کی جو ٹرانزیکشن فیس ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اور بٹکوین کی ٹرانزیکشن کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی فہت فاسٹ ہو جائے گا اور پہلے سے بہت اچھا زبدس بٹکوین ہو جائے گا لیکن اگر آ جاتا ہے ہارڈ فارک تو وہ بہت خطرے والی بات ہے بکاوز سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایتھیریم سب سے پہلے جب آیا تھا تب وہ صرف ایک کوئن ہوتا تھا ایتھیریم کا اس کے بعد اس میں بھی چینجنگ ہوئی اور وہ دو ایسو میں بٹ گیا ایک ہو گیا ایتھیریم کلاسیک اور دوسرا ہو گیا ایتھیریم اسی طرح اگر ہارڈ فارک ایکٹیو ہو جاتا ہے بٹکوین کے اوپر تو بٹکوین دو ایسو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور کوئی پتہ نہیں کہ بٹکوین آپ کا جو رکھا ہوا آپ کے والیٹ میں ہے وہ ہارڈ فارک وہ کون سے حصے میں جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ بٹکوین کلاسیک اور بٹکوین میں دو فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کا بٹکوین بٹکوین کلاسیک میں کنورٹ ہو گیا تو آپ لوگوں کے بٹکوین اگر پچیسو ڈالر چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سات سو آس سو ڈالر پہ چلا جائے اور دوسرا جو بٹکوین ہے وہ نمبر ون رہے گا وہ پچیسو سے تین ہزار پہ جا سکتا ہے سو سمپلی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بٹکوین آپ کے پاس جو پڑا ہوا ہے وہ بلکل سیف نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹیو حل یہی ہے میری طرف سے کہ یا تو آپ لوگ ان کو سیل اوٹ کر دیں یا اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ لوگوں کوئی افیکٹ نہ پڑے بٹکوین کی پرائس نیچے جاتی ہے یا وہ دو ایس ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا بٹکوین جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تیسرا حل یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے آلٹرنیٹیو کوئن یعنی کہ کسی بھی کوئن میں بٹی سی اپنا انویسٹ کر کے چھوڑ دو تاکہ تین ماہ بعد جب بٹکوین دوسرے کوئن جو آپ نے بائی کیا ہوں گے ان کا ریٹ انکریز بھی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اوراڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کون سے کوئن بیسٹ ہیں آپ لوگوں کے لئے جس کوئن میں آپ نے انویسٹ کرنا ہو آپ ان پانچوں کوئن میں سے کسی ایک کوئن پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بٹی سی اس میں لگا سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے اپنے بٹکوین کا یہ بھی آپ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا میں نے اپنا سکسٹی پرسنٹ بٹی سی جو ہے ان کو کوئن میں انویسٹ کر کے رکھ دیا ہے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ میں نے کسی سائٹ میں انویسٹ کر دیا ہے اس کا نام میں نے ہی بتا رہا پیکاز آرڈی میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کون کو انسی سائٹ میں پرموٹ کر رہا ہوں اور باقی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ میں نے ویسے ہی مانتن اپنے پاس رکھا ہوا ہے اگر کوئی بھائی ڈیمانڈ کر لیتا ہے تو اس کو سیل اوٹ کر دیتے ہیں بات کر لی جائے اگر انٹرنیشنل لیول پر نیوز کے حوالے سے تو یہ نیوز میں نے آپ لوگوں کے لیے نکال کر رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا جائے کوائن مارکیٹ ڈاٹ کیپ ہے آپ لوگ خود بھی اس پہ سروے کر سکتے ہیں اور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ساری کی ساری نیوز کے بارے میں یہاں پہ بیٹکوائن کا آپ ریڈیسٹ کرتے ہیں کہ 1.88% اس کی مائنس میں ہے یہ نیچے گیا ہے اور اس وقت اس کی پرائس سر رہی ہے 2731 ڈالر اور ان قریب یہ بہت جل نیچے جانے والا ہے بکاوز اس پہ چلنی ہے اپگریڈیشن تو جب اپگریڈیشن چلنی ہے تو نیگٹیوٹی ہونی ہے اور نیگٹیوٹی ہونے کے ریزلٹ میں اس کا ریٹ نیچے چلا جائے گا ابھی بھی چانس ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے تو اس پرائس پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر سوشل پہ کلک کریں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساری کی ساری نیوز the latest bitcoin price index 264 ابھی تو یہ 2731 چل رہا ہے اور نیچے کریں تو یہ ساری کی ساری ویڈیوز نیوز آپ کو یہاں پر مل جائیں گی آپ یہاں سے بالکل وزر کر سکتے ہیں اور یہ کمنٹس ہیں اس کی اوپر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ non-saguit signaling blocks will be orphaned یہ اپنی بھاشا میں لوگوں نے اپنا کچھ نہ کچھ view کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو یہاں سے بھی تھوڑی بہت help ہو جائے گی دوسری جو ویب سائٹ ہے seguit resources تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو اچھی نیوز مل جائے گی seguit کے حوالے سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ user activated soft fork the BIP 148 alternative اس کی اوپر نیوز ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ 80% یہاں پر ہو چکی ہے growth soft fork کے اوپر پرنس 95% اگر ہوگا hard fork کے اوپر voting تو ہی hard fork apply ہوگا جبکہ soft fork کی apply کرنے کے لیے 85% voting کی requirement ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے 80% ہو چکا ہے اور یہ اچھی بات ہے good news ہے ہم سبھی کے لیے کہ soft fork لگو ہو جائے تو سبھی کچھ ہمارا normal رہے گا لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ کم اگست تک آپ لوگوں کو کچھ بھی confirmation نہیں ہے کہ کیا چیز activate ہوتی ہے تیسی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے coin telegraph bitcoin یہاں پر بھی آپ کو bitcoin کے اوپر ہی ساری کی ساری news ملیں گی کہ bitcoin کیا trend چل رہا ہے کیا tradition ہے اس کے اوپر کیا scope ہیں اور آنے والے کل میں اس کے اوپر کیا ہونے والا ہے سبھی کی سبھی یہ news جو ہیں یہ صرف ورصرف bitcoin کو لے کر ہی ہیں یہاں پر آپ right side میں دیکھ سکتے ہیں analyst who predict 1987 stock market ٹھیک ہے اور why bitcoin price at 4000 dollar in the air یہاں پر آپ یہ بھی تاری news پڑھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ friends یہ دینوں ویب سائٹ سے آپ کو اچھی help مل جائے گی bitcoin کے اوپر اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو please ویڈیو کو like ضرور کر دینا and share ضرور کرنا تاکہ لوگوں کو bitcoin کے اوپر جو news ہیں ان کے بارے میں سارے کے ساری information مل سکے انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے سار update رہوں گا اور bitcoin کے اوپر جو بھی تبدیلی آتی ہے یا جو بھی condition لاغو ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو upgrade کرتا رہوں گا last میں آپ سبھی سے request کے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please کر لو because اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں آنے والی ویڈیو سے آپ update رہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ online way میں آپ کو اچھی help مل سکتی ہے اس چینل کے through اور last